جناب سید اکبال سید شاہ صاحب اپنے مقصود اندازت مالکان دے فضلوں مصحب پڑھن دے انہاں دی پیش خانی واسطے چار سترہ جناب دی نظر کر رہے ہیں اسے شاعر دیں بڑی طریقہ پڑھیںیاں تفسیروں پڑھیںیاں سرکار دے موجزات دیکھیں انہیں پھر کلم چاہیے انہیں لکھیں علی کی ذات مشکل کشا عالم ہے علی کی ذات مشکل کشا عالم ہے علی کی ذات ہی کارساز لگتی ہے میں بے نماز نہیں اے نمازیوں سن لو مجھے علی کی محبت ہی نماز لگتی ہے اے جڑے پیچھے بیٹھو میربانی کرو آگے آجو چودری غلام علی آگے آجو میربانی کرو آگے آجو سارے جگہ کھالی ہے بادی جامن آڑے پیچھے بے جاندے بلندر سلواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو دے علی مظہر اللہ جائب تجد ہو او نلکا فی النوائب کل ہم من وغم من سین جلی بی علی بی علی بی علی خدا یا مجلس عزا احتمام و انسرام قبول فرمائے بانیہ نے مجلس دی توفیقات رزق قربار مال جان اولاد اچ میر اللہ مزید برقت اطافہ پر خلوص مجلس عزا ذکر سید و شہدہ گریہ ہو بقاد ثواب جتنا وارگاہ امامت چمل بحقی سیدہ اس علاقے دے تمام مرہومین بالخصوص بانی مجلس دے مرہومین دی ارواح تک پہنچا خداوندہ درجات بلند فرما ماہ سیام ذکر امام دو متبرک موقع یقجا خدا یا کس سائل مہتاج لخالی نہ لوٹا اس ماہ مبارک دا صدقہ بارگاہ شبیر دا صدقہ بیمارانو شفا تا فرما بے اولادانو وارث تا فرما بے گھرانو گھر تا فرما بے ہدایتانو ہدایت تا فرما میر اللہ میرے وطن دے حفاظت فرما بقیت اللہ العظم وارث خون حسین امام العاصر دا جلدی زہور فرما دعا مندی قبولیت واسطے صلوات بلاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم صلوات امام بدلائی امام حضرین مجلس احباب اہل بیت انتہائی قابل احترام عزدالان امام سادات و عزام میرے سنلشیہ سہبان ہر مریض کوشش کر دے کہ میں جلدی شفاہ ملے اپنے ذہن دے مطابق اچھے طبیب اچھے ڈاکٹروں نے چیک کرائے گا تاکہ میں صحت جلدی ملے تو اچھا طبیب مریض دین نبز چیک کر کے اس دن مزاج میں اس دن لیوارٹی ٹیس رپورٹہ سامنے رکھے نسخہ ایسا لکھے گا کہ میرے مریض جلدی شفاہ ملے میرے وطن کھوکرے آلے میرے سنلشیہ بھائی نسخہ دے دو حصے ان کے حکیم لکھے یا ڈاکٹر لکھے جب نسخہ لکھے گا حصے دو نے کچھ دعائی کچھ پرہیز اور نال لکھے گا کہ میری دعائی سے پرہیز زیادہ ضروری ہے بندہ بد پرہیزی کرے تھی دعا فیدہ یعنی دو ہی حصے نسخہ دے دعائی پرہیز ستر مامہ تو زیادہ پیار کرنا لا اللہ چاندہ ہے کہ میرا بندہ بیماری نہ ہوئے یہ تندرست روی ہے اس آقم الحاکمین اللہ نے پہلے دن انسان دی بقا اور تندرستی بازتے ایک نسخہ لکھے جس نسخہ دا نام ہے دینِ اسلام بہت شکریہ اجرہ اللہ نے نسخہ دینِ اسلام لکھے اجرہ خدا دا فیدہ نہیں انسان دا فیدہ نسخہ دینِ اسلام دے بھی دو ہی حصے جس طرح حکیم ڈاکٹر نسخہ لکھتے ہیں دو ہی حصے دعائی پرہیز اللہ نے جنہاں نسخہ دینِ اسلام لکھے ہیں دو ہی حصے نے کچھ دعائی کچھ پرہیز دعائی دے زمین چلہ چیزیں حلال لکھ دیتی ہیں پرہیز دے زمین چلہ نے چیزیں حرام لکھ دیتی ہیں یعنی خیری میری بندے نو ڈاکٹر پراتھے چھڑا دیندہ حالانکہ پراتھا تھی کھانا چاہیے دے لیکن وہ ایک دے کہ دیچھے آئیلی کولیسٹول زیادہ ہو گیا ہے کھا 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 کھے نا مکھن شکھا ادھے ان اندر بلاکج بھی ہوں دی یہ چربی زیادہ ہو گیا یہ لہٰذا اس لے پراتھا چھڑا دیو اسی پھر چھوڑ دینی ہے اور ڈاکٹر دے آکھیلہ کسی چھڑ دینی ہے فرمایا میرا بندہ من دکھ اس گل کے لگ دائے ڈاکٹر دے آکھیلہ کے حلال پراتھے چھڑی ہم نے میرے آکھیلہ کے حرام شراب نہیں چھوڑ دی بہت شکریہ میرے بانے فرمایا ڈاکٹر تین چیک کر دے چربی آئلی چیزیں کھا کھا کے نکم خراب کر لے دے پراتھے چھڑا دے میں تیریاں ریپورٹ ہیں دا مہتاج ہی نہیں میں پہلے دن پتائی کہ کیلی چیز انہوں نقصان دے گی کیلی چیز فیدہ دے گی وہ میرا بندہ جیلی چیز تن فیدہ دین دی ہے یہ میں حلال لکھ دا گیا ہوں جیلی چیز تن نقصان دین دی ہے یہ میں حرام لکھ دا گیا ہوں حالانکہ خنزیر بھی اللہ دی مخلوق جس اللہ نے بکرہ پیدا کیتا ہے اسے اللہ نے خنزیر خلق کیتا ہے جیڑا قد بکرے دے اڑے ہی خنزیر دے جتنا گوشت بکرے چھے اتنی خنزیر دے جس طرح بکرہ ٹور دے انہیں خنزیر ٹورتا ہے چھوپایا ہوئی چھوپایا ہے کدی سوچا ہے کھوکرے علیہ کے دین اسلام اچھ بکرہ حلال کیوں ہے خنزیر حرام کیوں ہے خنزیر قد دی وجہ تو حرام نہیں رنگت دی وجہ تو حرام نہیں انسانوں تے اثرات برے نے تاہا رہا بکرہ حلال داڑی دی وجہ تو نہیں بکرہ حلال اسلام میں چس واسطے کہ بکرے دگوشت انسانوں فیدہ دینا ہے بکرے دگوشت کھاؤ گے جسمی تبا نائی آئی گی خنزیر دگوشت کھاؤ گے جسمی بے حیائی آئی گی انہوں نے سمجھ آئیے کہ خنزیر کیوں اسی جس طرح اپنے ملک بکرے دگوشت مہنگا لے کے کھانے ہا یورپنچ خنزیر دگوشت بکرے تو مہنگا ہے ہوتی عام مار کی ٹنگ فریز ہوئے مل لے او کاندن ہے ہون پتہ لگئی یورپنچ بے حیائی زیادہ کیوں ہے خنزیر دگوشت کھا کے بندہ بے حیائی کرے تو اے وجہ بنی آمینہ دلال چودہ سو سال پہلے منع کر دیتا فرمایا اگر میرے آکھیں لگے میں محمد آکھ رہاں اسنو نہ کھائیں جسمی حیاء نہیں اس کا کوئی دین ہے تو میرے مالک نے جنہیں چیزیں تو سن روکے ہیں ادھے سالہ فیدہ ہے جنہیں چیزیں سالہ تے واجب کیتی ہیں ادھے بچ سالہ نقصان نہیں اسی سمنیا جی از ہی نماز نا پڑی اللہ دے دے پلے کا کرنے ہی سالہ ہاں سجدیاں تے تے خدا بنے تے جے اسی سارا جہان پڑھ اللہ پہ تے اللہ ان بڑا بھائی فیدہ ہے ناؤ میرے وطن آلے کھوکھر آلے سننی شیعہ بھائی سارا جہان ادھے گے جھک جے ادھے توحید ویچ وڈیائی کو نہیں سارا جہان کنڈ کر جے ادھے مملک تیچ گھٹا کوئی اوہ ادھنویں اللہ ہی اندھا سی جدن اسی کوئی ناسی اندھے اسی نہیں رانا اللہ پھر بھی اس رانا اللہ نے جڑے کم سڑے تے واجب کی تے نے اوہ دے خدا دا فیدہ نہیں انسان دا فیدہ مثال لے تو عورتے نماز دا کی فیدہ ہے نماز دے بڑے فوید ایک جڑا میں نا تن قریب تن حکمن فیدہ دسا اج کل بیک بون ہر بندے نوپرابلہ میں ریڑ دی ہڈی دا بڑی دردے جی اپریشن اتنا مہنگ ہے پھر اس کی یہ اگر تھوڑا جو گڑ بڑ ہو گیا تو ہیڑھلا دھا گیا وہ بھر بندے دردے اپریشن نہیں کرواندے بیک بون ہوندہ کیوں ہے ریڑ دی ہڈی ہے او دے چھ مورے دے انہاں مورے میں ایک ٹکی نماز ہڈی ہے جو میں اٹھینی نہیں ہوں دی مرکنی ہڈی او ہر مورے دے بیچ ایک ایک مرکنی ہڈی اللہ رکھی اس نو ڈسک کا حضر او بڑا کم کر کر کے او دے وزن پہند ہے او ڈسک کے بیچے نکل جاندی او اگے ہو کے اگے وینہ نے انہوں دبا دین دیئے وینہ پنچ کر دیئے خون دا سرکولیشن رک جاندہ ہے بندے کو ٹورن نہیں ہوں اور تسی حیران ہو اے اسی ذاتر بنائی ہے آج کال ہے ڈاپٹر بنی ہے ہم دا ہی میں جناب انہوں دسنا نماز دا فیدہ کی یعنی ایک فیدہ ہے تسی کیسے فیزیو تھرابیسٹ کو چلو جو جس بندے نو بیک بون زیادہ پرابلم ہے نا اللمبہ رکو کرے چھڑ دے دعائیوں پنچ دس منٹ دس دس پندرہ پندرہ منٹ دا لمبہ رکو کرے رکو ایسی پوزیشن نہیں جس لئے بندے دا وزن اے ریڑ دی ہڈی تے نہیں رہن دا بندہ جھوک جاؤں او قدی تسی یو ٹیوب تے بیک ہو جس لئے بچہ مان دے شکمچ نو مہینے دن دے نا او رکو دی حالت چران دا اسی فطرت دور ہو رہا ہے تو سی لمبہ رکو کرو توڑی اے پین ختم ہو جائے اچھا سجدے دا کی فیدہ ہے جی رمضان دے مہینے دی مجلس دا سب تو بڑھا ہے فیدہ ہے مجمع تھوڑا بھی بول لیتا کسی تانگ نہیں کر دے چونکہ رمضان ویچ سونا بھی عبادت ہے مجلس حسین اچھ بانا بھی عبادت ہے روزہ راک کے سو جانا عبادت ہے انتو سے ستے بھی رو بھو تو میں تم جبانا کوئی نہیں پھر اٹھو رو گھڑیاں میں اگے پیچھے وے کھوتا کو وقت لنگنے تو روزہ کھلنے ہیں ساڑھے چھے سات وجہ کھلنے ہیں تو وقت گزارندہ سب تو اچھا ذریعہ مجلس سے گھسائے ہیں اے جیڑا وقت جیڑا ہے حقیقتاً اے توڑا کاؤنٹ ہو رہا ہے اور میں سمجھنا کہ سٹھ ستر سالہ انسان دے زندگی چون انسان دے حصے وقت کتنا آئے گا یعنی کچھ توڑی زندگی دے حصہ مجھاں گاں ہاں لے جانگی پٹھے ہٹھے زمیداری کچھ ورے سال تے او جانور لے گی پھر تسیل نوکری کر دیو جاب کر دیو بزنس کر دیو او کچھ حصہ توڑی اولاد لے جیگی او نماز سے کمائی کر دیو کچھ بندے دے سو کے لنگ جے گا کچھ بندہ جناب مرنے پرنے یاران دوستان بے لیں آگے پیچھے جے سٹھ ستر سالہ چون چون آکے تیرے حصے میرے حصے جیڑا میری زندگی چوبکتا ہونے یقین کریں اوئی تیرہ میرا حصہ زندگی دا جیڑا یا مسلط گزر رہے ہیں یا مجلس شبیر اے خالصتا جناب دا اپنا وقت ہے یہ تیرہ میرا حصہ ہے یہ ملے گا قبر ہیچ کہ اے لے اے سٹھ سالہ چونہ تیرہ بھی اپنے واسطے بھی حصہ کرنا اے سرمزان اچہ اپنے واسطے بھی زندہ رہنا پڑی برکتالہ مہینہ یعنی اس مہینے نو مہینے رحمت آکھا گیا ان پچھے باندائے مقصد نہیں توسی اپنیاں کرو نام میں توڑے یاد نہیں تو پھر میں تو انہکے بلا لے مہربانی بھائی ایک سلوات بھیجو مہربانی مہربانی ان ایسے مہینے گلنا تو پھر میں یو جیئے کرنی ہے میں کہے گزارش کی تھی یہ مہینہ مہینہ رحمت باقی بھی یارہ مہینے رحمت دینے اس نو خصوصاً رحمت کیوں آکھا گیا اس واسطے کے باقی یارہ مہینے اچھ انسان ترلے کر دائیں میں معاف کر دے میرا اللہ میرے ترازی ہو جا اس مہینے اللہ انتظار کر دائیں کون کون جڑا معافی مانگ دائیں میں معافی مانگ دائیں میں سچی پہ آنا میں سچی پہ آنا کوشش کرو اس مہینے کچھ وقت اپنے ماس دیکھو سجدے تھے کی فیدہ ہے اسی جناب مہنگی کریم لا کے چٹیاں انہوں تھی یارہ کوئی ڈاکٹر مہنگی تو مہنگی کریم دے موتے لا چٹیاں ہو جائیں آہ 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 وہ سردے ہمیں تک ہم ٹھیک گرمی ہے پھر جناب وہ پتہ پہ لگ دائیں کریم وڑا کیڑا ہے بولو تھی میں جناب انہوں نے نصہ دہ سان کہ باڈی کلر ٹون ایک ہو جائے اوئی گردن دا اوئی چہرے دا ہی سا ہوئے بندے دے وال جھڑنے ختم ہو جان نظر کمزور ٹھیک ہو جائے چہرے تے پمپل ختم ہو جان میں دست ہوں اسی نا خدا دی فطر تو دور ہو رہے ہیں اسی موجزے دے قائلہ بائی پاس کرنے نو تیارہ اللہ دیا کے نہیں لگنا ڈاکٹر دیا کے لگنا تو سی آئی دے والد لمبا سجدہ شروع کر دے تو اٹھے چہرے دی رنگر ٹھیک ہو جائے گی میں دست ہوں میں مثال دے کھوکرے میرا گھارے کوٹھی بنوارے ہیں میں پہلی منزل تے جناب دیوار بنا کے چنائی کر کے جان دے نہیں میں ہوتے جناب پانی تروکنا سویڑے سویڑے پیپ نپے آن دین پہلا وہی ترائی ٹھیک ہو جائے لینٹر پہ گیا ہے دوجی منزل تے کم شروع ہو گیا ہے دوجی منزل تے پیپ کھڑے پانی پریشر ہی پھونی یہ کیوں ہے او جی منزل اتلی ہے موٹر پھلے پریشر تے پھر کم ہونے ہیں انہوں دو ہی طریقے نے یا موٹر اچھی کر یا وڈی حاصل پاور دی اللہ نے بھی انسان دے جسم میں چک موٹر لائی ہے جس دا کام میں پور جسم نو خون پہنچانا ایک خب بے پاس اس موٹر دا نام ہے دل دل دا کام میں پمپ کرنا اچھا گردے سوندے نہیں پھپڑے سوندے نہیں میدہ سوندہ ہے اے موٹر نہیں سوندی اچھا چڑے نہیں پھر بول دے تو اڈا ایس پاس اتنی موٹر لگی ایس پاس ہے خب بے پاس ہے اے جناب ادھا اچھوی گھنٹے چلے گی ستر سال زندگی ستر سال لنگ چون ایک منٹ بھی بند نہیں ہوئی گی باقی آغاز ہو جانگے ریلیکس کرنگے اے ریلیکس نہیں کرے گی تے جس دن کھو کر گا لیا اے پروزہ سونگیا نا یائلی یائلی اے مضبوط ہونا چاہیے ایک دا کم کیے پمپ کرنا یعنی پورے جسم نو خون سپلائی کرنا ایک پاس او خون لیندے ہیں او صاف کر کے دوجہ پاس ہوں پہنچائی ہوں او دروں لے رہے ہیں او دروں پمپ کر کے پہنچا رہے ہیں پوری باڈی نو ایک خون پہنچا رہے ہیں توڑی تے وجہو میرے آلے جنا لاؤ جنا بسم اللہ جی بسم اللہ چاہ چاہ جی اس دا کم میں اے 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 ایک ور میرے آلوے کھو اے دل اے سو تھلیا لیا منزل آتی تھی او ٹھیک خون پہنچا لیندہ اے سو اتے انو پھر ٹل بڑا لانا پہنچا اتلی منزل تے پھر پہ پانی پہنچانا دل نو پھر بڑا اوکے ہونا پہنچا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ والیلہ کھوکر علیہ ایک کو سجدہ پوزیشن ہے جتے موٹر اوچی ہو جاندی یہ منزل نہیں آئے 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 بولو بھائی سارے بولو حیدری اللہ نماز تیرے تھی کیوں واجب کی تھی اللہ چاندہ میرا بندہ سمارٹ رہی تاں دروس رفیل کیوں آئی سائیڈ ویک ہو رہی ہے اسی سجدہ نہیں کرتے اس لوں خون نہیں پہنچ رہے ہوں وال کیوں جڑ رہے ہیں خون نہیں پہنچ رہے بھائی چیرے تے کل محاسے پمپل کیوں نے خون نہیں پہنچ رہے ہوں کریم لاکے چٹیاں کروں تے یا سجدہ کرنا اے میں آم جیا فیدہ دس ہے سجدہ دا تب دے حوالے نال شرن کتنے فیدے نہیں تیری سوئی تو بلند اے گال سیغہ راز وچے لطف کتنا نماز وچے سر جو رکھے ول نہیں چاہیا حسین عجوی نماز وچے تو سجدہ جائیں تے تن حسین نظر آوے نا لہٰذا کوشش کرنا کچھ وقت اپنے واسطے کر دو میں تے خیبر خندق پڑھ کے بھی نعرے لوا کر ٹور جانگا لیکن میں ہی تے کسے بادشاہ جواب دینا ہے تیری بندے سن دیں انہیں پھر تو ساڑھی کیوں نہیں سنائی قریب آوے اس رمضانی چاہے تھوڑا جا وقت کر دو اپنے واسطے اگوزی سامنے اللہ بادشاہ نا کھاندہ پیندہ نا بیوی نا بچے نا زیمی نا مرلا نا جان نا جیہ قلی ذات نا کھاندہ نا پیندہ ساڑھے باتے سو رب پڑھے آپ بھی بادشاہ کچھ نہیں کھاندہ سنوی کھان پین اپنے مہینے کچھ نہیں دے کیا فیدہ ہی میرے اللہ ہمیں بھوکیاں تسین رکھیں قدی طبن فیم فکھونا حکمت دیتھرو روزے دے کتنی فائدہ نہیں اگر بندے نا قما حقہو رمضان روزے دی افادیتا پتہ لگے بندے کوشش کروں میں بارہ مہینے روزے رکھ میں سچی پہ آنا سنو پتے نہیں سنشاہ کے اللہ ساننا جان بجھ کے بھوکیاں رکھ دے اللہ نے بڑا فائدہ ہے اللہ کے رمضان ہی چوکھا کھاندہ جاندہ بندے نوے ہیں مہینے سنو بھوکیاں رکھے گا تکو رزق باج جانا سن چوکھا بندے کھاندے جائے صرف اللہ دے میں ویکھا ہاں یارہ مہینے اپنی مرزینا کھانا لیا ایس مہینے میرے آنکھیں کیڑا کیڑا لگ دائیں کیا کہنا اچھا روزے دا فائدہ کی رمضان چلا من بھوکیاں تسین راکی کرنا کی چاندہ میں ممبر تکھلو کے حلفن آکھ رہے ہیں جڑا مندہ سال اچھ تری دن روزے رکھ لے اسنو آمدے سال پوریچ کینسر نہیں ہوئے گا جی کینسر اس بندے نو نہیں ہوئے گا جڑا تری سو پینٹ دن ہے چون تری دن روزے رکھ لے اندر کچھ فاسد مادی جراسی میں سے پیدا ہو جاندے جڑا تیرے بھوکے تصیران انہوں نے کچھ نہیں مل دو مار جاندے خوکرے میری رہائش ہے ڈنگے میرا جواب ہے بینک کچھ میں کام کرنا سیکل دے جاننا سویڑے بڑی اوقعوں کے شامی واپس آمنا مثال دے رہے ہیں لو جناب بینک کالیں میری کارکردگی بے کہ میں سیونٹی سیڈیس ہنڈا دے دیتا ہوں نہ کھلا ہے بھائی شاہ تم بڑا اچھا کم پہ کرنے ایتنوں بینک دیتا ہوں موجوں گیا جناب او پہ جاندہ بمبو کاٹ اپنیاں بوتیاں میں اڑڑی اٹھے کی تھی ترے مہینے نو آنا مور سیکل میں رج کی جناب آئے تیسرے مہینے ہوں میسنگ کرنے لگ بے کی کمانا سٹارٹ ہی کو نہیں ہندہ ٹردہ ٹردہ رک جند ہے میں پوچھے دوست کو لوں یار تسری میں رکھے ہیں موڑ سے انہوں کے باو جی سنتے سال ہو گیا جو ٹھیک جو انہوں کے بالکل میں کہا میرا تریجے مہینے خراب ہو گیا ہے ایک ہی ہوئے ہیں انہوں کے تیوننگ نہیں کروائی میں کہا او کی ہی ہندہ ہے انہوں کے ہم مفضل بے آجے نا جے ہندہ تو ہڑا مل دا تھی پھر پتے لگ دے میں کہ ہندہ کی انہوں کے بادشاہ شاہ سرکار بادشاہ جی لے جو اے تھے ہندے علی دکان تھے ایجنسی تھے وہ تو انہوں دس پندرہ منٹی چھے ٹھیک ہو جانا جی اچھا جی میں جناب پھڑ کے لے گیا ریڈ دا انہ جناب کاربوریٹر کھولے کوئی مبلائل چینج کیتے کوئی صفائی کیتی پلگ چینج کیتے لو جی پہلے کیکتے پھر سٹارٹ میں کیا کمال ہو گیا اس تو خوبصورت کھوکھ رہے لے مثال کوئی نہیں سیدان وضو چاند روز نالان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ جی میں زیرو میٹر سیملٹی ہنڈل ہے کہ تو تریجے چوتھے میں ٹیوننگ نہ کروائے وہ خراب ہو جاند ہے اللہ نے تیری انسان دی باڈی ٹیوننگ واسطے رمضان دا مہینہ ہے اچھا بولو یک سبا بولو ہی نری بہت شکریہ تیری باڈی جسم دی ٹیوننگ واسطے رمضان دا مہینہ ہے ہونڈا دے سپیر پارٹ کسے دکان تو پلک لے لو جی یا کربیڈر لے لو جی انہوں ہی نمہ پا دے تیرا سپیر پارٹ کی طلب لے کی طلب لے تیرے تی سپیر پارٹ دی دکانی دنیا تے کوئی دنیا میتن پوری دنیا دی دولت دینا ایک اکھ لے آ دے آرٹیفیشل تیری میری بنائی ملے گی رحماندی بنائی تنے ملے گی تی جیدن سپیر پارٹی کونے انہوں ٹھیک رکھو انہوں ٹھیک رکھنے واستے اللہ نے رمضان دا مہینہ ہے تُسے یقین کر لو رمضان روزے رکھنے شروع کر دو توڑا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے اچھے جوڑا ترنہ نہیں نجان دا اوہ کھاڑ بچوں میں ڈردہ جائے اندہ جاکے یہ اوہ جناب نیری جنان واسے گھوٹے گھوٹے پانی اندہ سارے جناب چھاڑا مار کے ایک کلہ ہی اوہ میں ڈوب جانا اوہ میں ڈوب جانا اوہ میں نہیں اوہ ڈردہ ہے اوہ دا جاکہ لانا اوہ دا پھر جاکہ کی میلائی دے لگتاں با ماں تو پھڑ کے نا اوہ پھر بچ لیگتا ہے ٹھیک ہے اوہ ٹھیک ہے میں میٹھے صرف سڑا جاکہ نہیں پیلندہ کسوں نے لگتاں با ماں تو پھڑ کے گو سٹو ہرمزان دے مہینے دو چھا روزے رکھواؤ ایک کچھ نہیں ہو یا پیشلے سال دا ڈیٹھا چالو کھوک رہے کتنے بندے روزے راکے مر گئے ناراض دے نہیں ہو رہے میری بات با خدا اللہ چاندہ ہے میرا بندہ ٹھیک رہے میرا بندہ سمارٹ رہے میرا بندہ فٹ رہے اس دے سارے پرزکوری پھر ری سٹارٹ ہو جاؤں تیار ہو جاؤں اور ری سٹارٹ کرنے واسطے تیرے واسطے اللہ نے رمضان دا مہینہ رکھے اسی دوراں عزی اللہ دے آکے نہیں لگنا چاندے اچھا پھر فرمایا خالصتاً روزہ میری عبادت ہے میں ہی عجر دے آنگا میرا نماز بھی تھی تیری عبادت ہے عجز قاتے فرمایاں نمی تو دو نمبریاں کر لینا ہے روزہ بھی تو دو نمبری نہیں کر سکا نماز میں بندیاں دے سامنے نہیں تھی یہ بندے ویکھن وائشہ بڑا نمازی بھلے نمازی چریہ کاری ہے روزہ بھی چریہ کاری کوئی نہیں گاروی خالی ہے کچن میں فول لے فریجی چھارش پکی پہی ویکھنڑا کوئی نہیں تو پھر میں نہ کھا ہوا اوڈی زاد نالما بسم اللہ اللہ زندگی دراز کرے کوشش کرنا کوشش کرنا اپنی زندگی دا کچھ حصہ خدا دیا کھلا کے تو سی بار یورپ کنٹرییاں جاؤں نا تے بارویں مہینے چھے بڑی بڑیاں کمپنیاں اپنا سٹاک مال ختم کرن واسطے ففٹی سیونٹی پرسنٹ کیمتہ ڈاؤن کار کیا دیں لے جو اگلا سٹاک نکلے نوہ مال پائی تے میں بیکھے جناب اوہ پھر دینا مچنا مال شاپنگ مالا لےنا لگی ہیں انہیں بندے بھر بھر کیا رشاہ لے جند جیڑی سو دی شہیویں ہیں چاڑیے دی پھلو جس طرح وڑیاں کمپنیاں پرانا سٹاک کرن واسطے سیونٹی پرسنٹ تک لوٹ سے لا دیں دی انہیں سٹاک کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ کھوکھرے علیہم سید ہو کی قسمیں چاہ کے پیتن دستنا اللہ نے انسان دی زندگی دے گناہ دی بخشش دے لوٹ سے المہینے دا نام رمضان رکھے جنہیں زندگی چنہیں بخشوا سکیا آجا میں بخش دے ہر روز رمضان دی سیری کے لان ہوندہ ہے حل من طائب اوہ بندیوں اللہ پاک اعلان پر کرواندہ ہے اللہ پر ادھے ہے کوئی جنہ میرے کڑو توبہ کرنا چاہتا ہوں حل من مستغفر کوئی ہے جنہا زندگی دے گناہ بخشوانا چاندہ زندگی دے گناہ سیری دے ٹیم رمضان ارشان تو ایک فرشتہ ندا دیندہ اتردہ زمین حل من طائب توبہ کرنا کوئی ہے تے آجے حل من مستغفر کوئی بخشوانا چاندہ آجے اللہ پیادہ میں دفتر دے بہو کھول کے انتظار پر کردہ حضرت رہتی نیت کی تی کونی جو میں رکھنا میری طبیعت کون منہ جگھائے ہوئے پھر جناب کھوکرے دے لاکے دے بے روزگارہ نو گور میٹا پنجاب دس دس لکھ ہرپیہ کرزہ دے دیتا ہے کہ اپنا اپنا کاروبار کرو سال بعد اسی توڑے کھول واپس لے لاؤں سود بھی نہیں لاؤں گے اچھا جی جی میروانی جی اپنے ڈاکومنٹس لے ہو آئی ڈی کارڈ لے گئے ہیں انہیں جناب فارم فل قرآ کے سنگ نیچر کل کے سال بعد واپس کرنے نہیں اسی دس لکھ لے لیا سال بعد واپس کرنے موجہ ہوگی اسی جناب رکشہ بنا لیا دکان بنا لیا یہ وہ کاروبار چلنے لاؤں پہ پرافٹ آمن لاؤں پہ سال بعد واپس کرنے ٹھیک چھے مہینے بعد اعلان ہو گیا کہ جتنے علاقے دے نوجوان سڑے کرزدار ہو اپنے اپنے قابض لے کہ آجو بینکیچ گور مٹا پنجاب چندی کسی توڑے کرزیں ماف کر دی بیروزگاری زیادہ ہونا ہی نہیں کوئی نہیں مثال سوادی ہے مثال ایسی پان نہیں ایسی ہیں جیسی بندے پھر ہونا ہی نہیں کوئی نہیں لیکن میں مثال مثال ہوں دی اعلان ہو جائے آجو توڑے کرزیں ماف کرنے میرا نہیں خیال جس دس لکھ لے انہوں راتی نندر پہ سنی ہوئے شیعہ ہوئے یارمی آڑ ہوئے بارمی تراوی آڑ ہوئے ٹھوپی آڑ ہوئے سلوار چھوٹی آڑ ہوئے اوہ موجوں کال چھوٹیوں ماف ہوگے کرزو دس لکھ بچ گیا اوہ میں جناب پہنچے ہاں بینک نو وجہ کھل لیں میں ست وجہ اگل لمحی لیں اوش قدم دیا انہوں کچھ پنچ وجہ دیا دوسری انہوں کھل لے بینک پہلا میرا ماف ہوئے نا باقی جان جی دروں ہے مہت نہ رہ جانا آوازِ قدرت مدی میرا بندہ اینا گلنا تم ان تیرے تے دکھ لگ دائے اور جاہلا دس لکھ ماف کرانے ہی تے راتی نیندر نہیں پہی پاسے پردیں لنگ گئیا نو ادھا ٹائم آئی پنچ وجہ آکے بینک دے سامنے کھل ہو گئے ہیں کیڑے ویلے بوہ کھل لے تے میری واری آوے فرمایا دس لکھ ماف کرانے ہی تے نیندر مو گئیا رمضان دے مہینے چھ میں اللہ پہ آنا کوئی ہے زندگی دے گناہ ماف کرانے ہی تے زندگی بھر دے گناہ زندگی بھر دے گناہ زندگی بھر دے گناہ ماف کرانے ہی تے آتے روزہ چون ایک شرطے بھی یہ کہ جڑا بندہ جان بجھ کے جھوٹ بولے او گل جڑی ماسوم نہیں فرمائی پڑ دے روزہ بات میں جھوٹ نہیں بول رہا حل میں مستغفر زندگی بھر دے گناہ کوئی بخش مانا چاہتا ترن ٹو اللہ اٹ بی فور یو ری ٹرن ٹو اللہ پلٹاؤ خدا یو ٹرن لیلو اس تو پہلے کہ خدا تین خود بلالے واپس آجا ترن ٹو اللہ اٹ بی فور یو ری ٹرن ٹو اللہ آجو یار خدا اللہ جائے مجلس اچھ آ جانا کمال نہیں مجلس اچھو کچھ لے جانا کمال انجوائیمنٹ نہیں مجلس ایک بہت بڑا ذریعہ مظلومِ کربلا تیرے واسطے موہیا کیتا ہے مجالس دے حوالے اسی ضائع کرنے ہا حسین اسی چس چلنے ہا مجلس اچھو وَا فُلَا فِرْسُرُ لَائِيَنَا بَلْلَيْوَائِ بَلْلَيْ اُتھِرَا کے کسیدہ اُڑا دیتا سوئے فُلَا این یہ گیا جی مجلس اچھو اے میں کیے پڑھا امام حسین علیہ السلام دے گھر آ جانا کمال نہیں امام حسین نو گھر لے جانا کمال بہت قیمتی لمحات ہیں پلیز اسنو سریس لگو کچھ لے کے جاؤ حسین دی مجلس اگر زندگی نہیں بدلی شبیر دی مجلس تے پھر کیوں تو آئے ہیں حسین دے بیٹھے تسا ٹوڑ گئے ہیں ساری دن نیرتے ہیڈتے بیٹھا رہے ہیں پانی وغدہ رہتے تسا ٹوڑ گئے ہیں تیرے پرابلم ہے تیرے فالٹ ہے نیرتے وغری حسین تے بوہ کھول لے اور کوئی نہیں پہ بڑھ دا حسین دی غلطی تے نہیں بادشاہ تے دروازہ کھول کے بیٹھے نہیں آوے کوئی اور بڑھنا چاہتا میں بڑھا ہوں آو یار اس دے دروازے تے آ جاؤ ایک مہینہ اس لئے اکھے لگ کے تے بیک ہو اسی دور ہو رہے ہیں آل محمد کوشش کرو اس مہینے چاہے نماز شروع کرو میرا مقصد نہیں کہ تُو بے نماز ہی ہے نماز پڑھ دے ہو کتا ہی تے ہے کمی میری چیے تیرے چیے انسان کتا ہی دنا ہے اگے فجر دی رہن دی ہے اگے فجر دی نہ روے یارمزان دے مہینے چیے اللہ میں نے بلا رہے تھے میں چلا جانا کتنا انسان ناشکر ہے چوییاں گھنٹے ہیں چو ستارہ منٹ پھرو بھی کس تنال دو منٹ صبح چار منٹ زہر چار منٹ اثر ترے منٹ مدرب چار منٹ شاہ اللہ اللہ ایسے واسطے تیاں کیا کہ انسان بڑے خسارے بھی کیڑا بڑا خسارے اسی چوی گھنٹے چو ستارہ منٹ تو انہوں واپس دے انہوں تیار فرمائے ضمیر میری اکھا پی موج کار ٹر پھر لیکن نا میری علوی آوی آتا مالک کسٹ ہے فرمائے دو منٹ صبح چار منٹ زہر مالک میں بیزی ہیں فرمائے کوئی نہیں اچھا دو منٹ صبح آجی آٹھ منٹ کٹھائی پیشی ڈیگری آجی ست منٹ کٹھائی شام سوتے آجی میں قبول کر لانگا جی میں تکھلو نہیں سکتا فرمائے کوئی جابر نہیں میں تیرا ماما تو زیادہ پیار کھا نہیں کھلو سکتا بے کے پڑھ لائے میں حاضری کھلو کے لائے لائے جی میں تے بے میں نہیں سکتا فرمائے لیٹ گیا مالک لیٹ گیا نہ نکیام نہ قود نہ رکو نہ سجود پھر نماز کی ہوگی فرمائے تو پلک دا اشارہ کریں تنیت کریں میں رکو کر رہا میں تیری اکھ دے اشارہ رکو سجود نہ رکھا رب العالمین اسی مننو نہیں تیار پلی اس دے قریب آؤ اے دن خدا تین بلا رہے یار اللہ بلا رہے اس دے نیڑے آؤیے اگر دنیا اس خاندہ نصہ میں جاندی علی دین دہیاں باز آرہا چنہا اس دے دین بچاندے بچاندے علی دے پتر بھی رول گئے علی دین دین بھی رول گئے بڑا سوکھا امام بارگا ابو کو کھولے زاکر بولایا ہے پڑ دے پہ سپیکر آنے بندے راونال پہ رون دے رکنا لمنہ کرنا لہائی کوئی کدی پچھی ہاں جڑی بھیراون دے قاتل اندلہ کربلا تو شام تا گئی رون دیتا ہی کسے نہیں دوسری تہتے ہلکہ بنا کے ماتم کرنے لا پہ وہ میں نے یا علی دی قسمیں شبیر دیاں بینا دی ہاتھوں نے پہ لہتے بنے ہائے حسین نہیں کرنا نہیں کر سکتی ہائے حسین بہنوں نے یا کر دی میں پڑے پھر کیے کر دی جتھے کافلہ قیام کر دے کتے حرام زادے آپ شامیان نہ تھے حلی دیاں دی دو پانچ پھر شہزادی ری تو تے حسین دا نان لکھ دی ویخ ویخ دل لچ رو کیا دی قدید کوئی ہوئے گا نا جڑا تے نا پھڑیاں باوان کر کے روئے گا قدید ہوئے گا نا جڑا اچھا اچھا تے نا اور تُسی حسرت پوری کر دو بی بی پاک دی قبیرے قبیرے گناہ ماف ہو جائے ایس واسطہ کہ شیعہ بڑا امیر ہے شیعہ غریب نہیں پوچھے گے مولا غریب کون ہے فرمائے جس تک کوئی ایک مخلص دوست نہ ہوئے وہ بہت بڑا غریب تن کی سا کہ تو غریب ہیں فرمائے دنے مظلوم ہوئے بے بس ہوئے جدے کل دعا دا اپشن بھی ختم ہو جائے تیرے کل تے دعا دے دروازے کھل لینے یار تیرے کل تے ہستیاں موجود نے جنہ دوازتہ اللہ رد ہی نہیں کر دا کدی مسلطے بیٹھ کے اکھاں چانسوں آؤں بی بی پاک دا بازار یاد کر گئے تے سر سیدے گا تے رکھے دے ہاں واسطہ تُو اللہ نو اپنے حسن حسین بادشاہ دے میرے اللہ میرے بادشاہ دے تیرہ ضربان دا واسطہ معاف کر دے میرے اللہ بی بی پاک دے اس قدم دا واسطہ جیڑا بدماشاں چوکھا رکھے تُو تیک منٹ اچھ معاف کروا سکتے تیرے لو دیر ہے نا او سلو تے کوئی دیر نہیں آؤ او خدا بولا رہا ہے تیرے کو اتنے اتنے بڑے واسطے نے اللہ قدیو واسطہ رد نہ کرے حسین دیو صدید واسطہ دے جیدی زندگی تھوڑی آئی دکھ زیادہ اے میرے بادشاہ حسین علیہ السلام دی منت دی دی آئی منت تے منت آل شبیر دی منگ اکثر نماز شبیچ روندے آنتے رو کیا دین میرا اللہ پتر دیتے نہیں دھیاں دیتے نہیں بڑے دین کیتے نہیں جہانو سونا پتر دیتے ہی تیری قسم میرا اللہ میرا اکبر ویڑے ٹوڑ دائیں میں نہیں لگ دائیں میرا نانا پتر دائیں اتنے دین کیتے نہیں اتنے سان کیتے نہیں اگے تیرے بڑے سانیں اک دھی اور دے دے حسین کیسی ہوئے فرمائے مالک تیرے قرب چون میری جانو دے چوئے او دی جان میری چوئے او میرے بغیر سانا لے میں او دے بغیر سانا لے میں نو بیڑے چنگا نہ لگے جی تھی میں دینہ دو نہ فرمائے حسین کی تھی لکھے تو منگی تیرے میں نہ دیا تو میری نہیں موڑ دا میں تیری کیوں موڑا حسین وعدہ ہویا انکری میں تیرے بیٹی دیاں گا اور کھوکھ رے آلیا منگن علا حسین دین علا اللہ فیروس دیدہ نہ سکی نہیں ہونا چاہی دا او میں صدقی ہوا فرمائے حسین دی ایسی دیاں گا او دی جان تیری بچوئے گی تیری جان او دی چوئے گی او تیرے بغیر سکون نہیں آئے گا تینوں دے بغیر سکون نام ہی دا سکینہ ہو جائے گا بی بی پاک دا نام سکینہ نہیں شہد تو اسی جان دے ہو وہ مظلومِ کارولا فرمائے دینے اللہ من ہزار پتر دے ہر پتر دا نام میں بابِ دناتِ علی رکھا من اللہ ہزار دھی دے ہر دھی دا نام ماں دناتِ فاطمہ رکھا تاریخ گواہِ حسین بادشاہ دے سارے پتران دنا علی ہے علی اکبر علی اسگر علی یعصف علی زین العابدی ساریاں دیا دنا فاطمہ فاطمہ کبرہ فاطمہ شکر فاطمہ سکینہ فاطمہ رکیہ اس شہدادی پاک دا نام فاطمہ سکینہ سکون تو تھک کے عمدیان تھی آکے باندیان بیڑے تھی دھی سینے نہ لگ دی سینے نہ لگ دی سینے نہ لگ دن ہاں زہی سکینہ بیٹے میرا سکون پتر ہویا نا فر میں ایسی دھی دیاں گا اس دھی دے بغیر تن سکون نہیں آئے گا لیکن ایک وعدہ کر حسین میرے نال مالک حکم فر میں ایڈی پیاری دھی دے ہون دیاں اینگ دھی کھلوتی ہے کہ میں تن بلاما چھوڑ کے آجیں گا فرمائے وعدہ و یا میرے اللہ میں صدیقہ زہرادہ پترہ میں اپنی امہ دی قسم دے رہے ہوں توں بلائینا کھلوتی رہینا پھر مڑ کے بھی بیکھانتے حسین ہی ناکینا بلاندی رہے گی بابا 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 نہیں بولا ترکتالعیالی لکہ اراتا میں تیری خاطر دیاں چھوڑا وہ میرے اللہ وعدہ ہویا فرمائے وعدہ ہویا پھر دی آگئی بابے دے بغیر سکون ہی نہیں چلو اے وعدہ پورا قدر ہویا جڑا خدا نال حسین وعدہ کی تاہی کہ توں بلائیں میں دھیر اندھی چھوڑا ہوں ایک واقعہ سنو تجھے بعد میں بہن شروع کروں قبول مجلسے روحانیتے آنسو تورڈے بھی آ چکے نہیں میرے بھی آ چکے نہیں اے کوئی میری ذاکری دا کمال نہیں اے تیرے تے کرمیں بہن بیرا قدیشیہ سوچے نا تو کتنا بختان دا بادشاہ تیری آکھان چاہ جیو آنسو ہیں نے نا جڑے حسین دی اممہ دے رومال دا حصہ بڑھنے پھر تون ہی نیتیات پہ کرنے تون دورے نا آلِ محمد تون دورے حسین دی اممہ دی تیری آکھا گیر مال لے کے کھلوتی ہوں دی کیڑے بیلے میرے حسین دے زخمہ دا مرہم آوے تھوڑا جا اپنے آپ لو سنبھال تُو بھڑی اچھی جگہ تے تُو مٹیاں تے بے کے عرش نشینے جیسے لے مجلس مقدی ہے نا تے شاہ میں چو آئیاں ما سوما آلیہ قل پوچھ دی اممہ اجڑا فلاں محمد جو کھر روندہ ہے ایتے بیٹھے آئی نا ہاں اممہ فلاں ایتے جی اممہ انہا میرے بابے نو مرین دیا میں کیا نہیں میرے پتر سنکر روندے اس لئے ما سوما دی کاش اممہ ایک کربلا ہوندے میں نے اینج تے نا نا مار دا جی میں میں نا مار دا تیرے واسطے حسین دی دی دعا کر دی تیرے واسطے حسین دی اممہ دعا کر دی وعدہ ہویا میرا اللہ توں بلائیں گا میں روندی چھوڑا مانگو وہ وعدہ قدر پورا ہویا ہکتر لاشاں چاہ بیٹھے تربلا دا میدان چونپا سے لاشاں رب کے پیاد ہے میرا اللہ کوئی کسران دی ایتے اجدہ سین اتنے تے زینب جائی بہنڈ لائے کے جنگلہ ارشتو آواز یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رازیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ حسین پلٹا میں رازیہ اتھ شبیر پڑے قالو انہ للہ وانہ علیہ راجعون کلمہ ترجیح انہ للہ دی آواز حسین دے موچ انہی کل کے کائنات دے زرے زرے نال ٹکرائی کھوکے ریالے ہر کہیں سنیں انہ للہ جویں خیم میں کھلوتی چون سالان دی دھی سنیں تڑپی اما انہ للہ بابے پڑی فرمائے ہاں میرا بیٹا بابے پڑی بسم اللہ آجو آجو میرے بادشاہ زندگی صحت اللہ دراز پر سفر بے خطرون اما حسین دی بڑے رنگ لائے دشمنہ تو محفوظ رو حاسدین لے حسد کی بچوں میں صدقی ہوا انہا لیلہ بابے فرمائے بابے پڑے اما ان بابے نو ملنا ہے فرمائے میرا پتر ناجا چھتی ملکان دے بدماش فرمائے اما انہی رمضان تو اڑے بابے نو کوفے مارے نہ لے کتنے آن فرمائے میرا پتر ایک ضربہ اس کتنی ہے ماری انہیں ایک ہی ضربہ ماری انہیں تھی اما مسلح چھڑ کے وڑے بوئے تک ترہوے بہنہ کتنی بار گئے ہوں بیٹا نو بار ہی کیوں اما جان دے گیا تو انتے پتہ ہی کتار بھی رامان دیویا ہے ہاں فرمائے میرا پتر لیکن پیوں مرین دیون دی یہاں کل بانتے نہیں راؤں گا ایتھے تڑ پیتے روکیا دی اما تو اڑے بابے نو مارا نہ لائی کہیں میرے پیونوں چھڑانا لائی کوئی نہیں میں نہیں دینیا نا اما میرے کوئی نہیں بہن ہوئی دلیل اتنی وزنی ہے یا لیا فرمائے دن چاہو فیضہ اسنو جاو بابا میں لاؤں تو جنابِ ملکِ حبش متقلمہ بالقرآن محسنِ سادات نے حسین دی موبولی ماں نے بحکمِ علیہ مصومن اچایا خیامِ چودادی پوترینے نکلینے بار میدانِ کردار چھتی ملقہ دے بدماش قرائے دے قاتل جھاکے لگتے خوکرِ علیہ من وعد اولا شریک دے قسمیں جنابِ عباس دے واہ دے جان کے لے گئے یہ کتے شیر ہو گئے مارو 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 جنابِ فیضہ حالات ویکھے نہیں اینج کر کے ماں سو مانو چاہے آدھی بادشاہ دی میں آیا حبشن میں نے اپنی ذاتنا کو رسو روکار نہیں تو اڈک کر رہا میں تُسی عزاز دین دیو میرے جیان میں ماں آخ لن دیو تُسی یوں قرآنِ نا تک دی سورہِ قوصر بادشاہ دی کوئی نجس کاریدہ ہتھ لگیا نا تھی پھر قیامت آ جائے گی آنکھو تھی واپس نا ٹور چلیے دادی کیوں فرمائے کتے کل پوچھنا جو بابا کی تھی فرمائے میں بابے نے ساتھ مار نہیں ہوں میں نے یقین ہے میرا بابا میری ساتھ تھی بولر گیا دینیاں نو مانتے ان دینے نا پیوانتے فرمائے پھر مار ہو ساتھ حسین دی چون سالان دی دی ناؤں لکھالے پاسے مون کی تے تھی دو میں باوہ سر تے رکھ پہلا وین کر کے دی بابا دھی رول گئی ہے دو جا وین کر کے دی بابا دھی جنگلہ چوہی لب دی بولے ہیں نے حسین دی نہیں سنیا تری جا وین کرن لگی یہ تھی شامی گوڑا سوار قولو پہ گزردائی مقتل دی ذمہ داری نال میں پہ پڑھ دا معصومہ فرمائے دیں یا شیخ حل رہتا بھی عبد خدا کہ دیں میرا بابا بیکھی اس گھوڑے دی واد روکی مان انتیہ سبیہ او بچی تو کونے انا فاطمہ تو بنتن بوسائے میں حسین دی بیٹی یا نام فاطمہ ایک کتہ چونکے آدھے مسمو کے نا پھر دس کے دسے فرمائے نام میرا فاطمہ بابا میں نے سکینہ آدھا روزے نال کھلوتا ہوں کیوں میں جھوٹ بولا ہوں گا میرے بقیت اللہ دا پا رہا ہے اس کتے نو پتہ لگے تے حسین لی دیئے اے گلانی اسی دھیاں لے کے مٹیاں تے بے کے پہ رونے ہیں حرامی چھال مار کے تھلیلت ہے کھوک ریال ہے سجا ہاتھ چاہے سکینہ جان پھئی نکے نکے ہتھ رخ سارے تیرا کیا دی مار تا لے اللہ تیری حائے قبول کرے اللہ تیری حائے قبول کرے میرے بہائیان دے زندگی جو گئے عزیزان دے محلت پھولے ایت دو رویتہ نے ایک رویت اللہ زندگی دراز کری ایک رویت ستیر مارے جیڑا حسین دے پاسچ لگے تے پیو تڑپے ہیں تے دین پتہ لگے میرے باب ہے دوسری رویت سرکار جعفر الزماء مجالس المنتظرین نیچ لکی وہ لکھتے نے نہیں دھی تے پیو دی آخری ملاقات زلجنا کروائی قدمہ تے متھا مار کہا دے ہون جانا فرمایا گیا اٹھ واری میں کے ٹوڑ جا اگے تے انہیں ماتی چادر نہیں پہ بھول دی اگے ہون مجبوری محمد ہے میرے قتل تو بھولی کے لی مجبوری اگے نہیں بھولا تیری ماتی چادر تے کھا دیا دانا میں نے یہ لگ دائی نو لکھانچ دی کلی رہ گئی اے پھر اگے کے زلجنارہ بنہندہ ہے پچھے پچھے حسین دی دھی آئیے وعدہ قدم پورا ہویا میں لمبا پڑ گیا کہ جہاں توں بلائیں گا میرے اللہ میں حسین دھی نو لوندیاں چھوڑا مانگا اے ادھر دھی پہنچ گئی ادھر مظلوم کربلا سر تو پینا تک زخمی قبضہ تلوار تے متھا صبح ان کو دو سندی تسبیح جاری سڑے بزرگ متقدمین زاکرین بابا جی اے موقع ہی نہیں پڑ دیانا دھی اس سے لے پہنچیے جہاں حسین ہک نال ہکو چکا نہنو ہوا ہوا نہنو دی منزل پہ آئے سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکت ور سبوہن دھی سامنے آنکھ لوتی بابا میں سکینہ بابا میں اکھیں آئی ہیں شبیر نہیں بولے بابا میں مدینی علی سکینہ شبیر قبضہ تلوار تو سر چاہے سامنے کھلوتی دین ہوئے کے دن کون سکینہ تھوڑے بندے آئی کیتی یہ لکھے کون سکینہ آسمان علمو کر گدی میرا لاشحال غریب کوئی نہ ہوئے عجیدی غریب باب پہچانے کوئی نہیں گل کر کے حسین دی دی واپس ٹور پہیے میرے وقت تلال پنجمے قدمتے معصومہ واپس ٹوری ارش خدا دا لے درجات بلندن کی بلا استاد محترم کو مساف دے او جملہ فرمان دے نزلت رکتن حسین دی جو ارشان تو خط لٹ ہے اتے لکھے میں رازیاں دے بلا لے مالک میرا وعدہ ہی نا تم بلائیں گا میں چھوڑا ہوں گا مالک پر جے ترکت اللہ یالی لے کہہ راکہ میں چھوڑ دی دیا نہیں میں تیرے تک کامڑا چاملہ فرمائے بلا واپس بلا حسین میں رازیاں اگے حک خالی ولیا اے ٹور گئی میرا ارش رہ مرحبا اے ٹھے پھر شبیر فرمائے علیہ علیہ بنتی سکینہ آؤ میری پیاری تھی جیڑی روندی جاندی یہی واپس مڑی جی میں پکھی نگز لگ دوڑی یہ بابا 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 اہو دیکھا بھائی بھائی نے فرمائے بابا آگے کیوں نہیں بلایا فرمائے بیٹا کسے نال میرا وعدہ آئی تم بلائیں گا میں چھوڑ دے اللہ بابا ہنڈ کیوں بلایا فرمائے اس سے یہاں خیرازیاں بلا آئی ہنڈ داس میرا پتر کیوں آئی ہیں فرمائے بابا بڑی اکھی آئی ہیں تیرے تاکام دیاں تاہی میرا چیرہ زخمی ہو گیا بابا بابا میں ایک کو گل پچھن رہی ہے بابا میں پچھن آئی ہیں اللہ اللہ تسی پڑے ہے میں پڑے ہے بابا کل میں ترجیح اتھے ہوں دے جتھے موت یقینی ہوگے واپس نہیں آوگے فرمائے نہیں بیٹا کتھے جا رہے ہو میں ملک آلہ آوے جا رہا تیرے بابا تسی تیور چلے ہو تو ان پتہ آئی تک میں توڑے سینے دے وغیر ستی کوئی نہیں ہاں بیٹا میں جاننا تیرے بابا تسی تیاری بنا لی میں کتھے سوڑے ہیں فرمائے دینا بیٹھ میرے کول جی بابا فرمائے تو کس دی بیٹی ہے میں بادشاہ حسین دی فرمائے بس بیٹا آئی دیوا تو بادشاہ حسین دی نہیں تو غریب حسین دی بابا فرمائے ہاں چار سال تو منوائیاں لے نا جی بابا فرمائے میں مندارے ہاں جی بابا فرمائے جی غریب بابا دی حکمان لیں گی غریب نہ صدا بابا لکھ منوا تیری غربت نہیں سننے ہوئے گی میرے کول فرمائے بس ایک کوئی گلی یاد رکھی آئی دے بات دن بابا نہیں ملے گا سینہ نہیں ملے گا کالی نہ تو ان قید کر کے شام لے جانا ہے میرا پتر غریب بابا دی گلی یاد رکھی کل دے بات میرے بہنہ نو تنگ نہ کریں زدہ نہ کریں میت سونے میت تھے نہیں سونے میں نے تھے نیندر نہیں بس غریب بابا دی بیٹی بن کے تو حسین دی بیٹی ہے نا بس بابا دی گلی یاد رکھنی جتھے نیندر آوے اتھے سمجھیں شیعہ بندے دی ہائے نہ نکلی میرا جگر غخمی ہوئے گا پیود گلبائیں پاکے دی لے بابا وعدہ ہویا جی تو نہیں ہونا تیری دی سمڑا ہی کوئی نہ میں وعدہ پی کرنی ہا یزید دی دی تختان تیوسی آفرین مرحبا تیری دی قدی اس بازا قدی اس بازا قدی اس بازا پیو کربلا رہ گیا دی شامہ حکمہ ہی عزیزاندہ میں تعمیر نہیں چتنا پڑ گیا حکمین کر کے بابا جی نمیمبر دیا دعا بڑیئے انہ بچیاں ماں سے اللہ چک حطا فرمائے نے اما حسین دی بڑا عجر عطا فرمائے جتنے آئے ہو قدی اس ویڑے چوخا لی نہ جاؤ بس بی بی پاک اما حسین دی ساڑی شفاعت کرنا بی بی پاک اسی گنا گا رہا ساڑے دامن اچھ گجوی نہیں تو بڑے لجبال پترہ دی مائے او میں صدقے اوپا روندیاں ساریاں ہن شام دے زندانی چک ہی روند علی حسین دی کی میں چپ کر دیا مظلوم قربلا دی پاک دوار اساڑا او ملون بابا ملا پھر نہیں روئے گی فرمائے دی پیو دا کٹے ساروے کے زندہ رہے گی تے روئے گی سر لے جا صرف ماسومہ ملے فرمائے باہدہ زندانی چاہے کڑیاں لی رہلو تے قرآن نا تک دا سار چاہ کے دردن دا قرآن اتھے آیا جتھے عرش دیں شہزاد دیں مٹیں گے تے بات اٹھیں گے ساری ہیں بسم اللہ وے اکبر دا بابا میں چاہاں وے علی قاسم دا بابا میں چاہاں اوہ میں صدقی ہوں وے علی اسردہ پیوں میں چاہاں سجادہ دے نہیں اما میں وعدہ کارہاں صرف ماسومہ ملنا ہیں سجاد کیوں فرمائے اما ان دا دل میں بہانی نال مار میں انہوں پک کے پہن برادہ سروے کے نہیں رہ سکے گی اما میں وعدہ کارہاں آسمان علموں کارکہ دی ٹھیک یوں میرا سمیون بصیر اللہ جی میں تم راضی ہے اسی ہوں نہیں راضی حسرت نال ویبیاں وکھ لپیاں وکھ دھی پیو مل دے کی نے گلنکیڑیاں کر دے شیعہ سنیا و قیام دا منظر باب دا کٹے اصل چاہ کے سجاد اس پاسے آئیں جتے حسین دی ماتم دار دی کھلوتی آئے کھوکر یا لیا من قرآن دی قسم جی میں جی میں باب دس سار قریب آئے کھلوتی رہیے میرے وطن آئے پانچ قدمان دی ویت بابا رہ گئے کھلوتی سکی نا جان پئی سجاد دی آواز آئیے اٹھنا بابا ملنا آئے رو کیا دی کتھ لکھے بابا ملنا آئے دی نہ کھلو سجاد تیری قسم اتنا ٹرائیا نے میں چونس سال جو برڑی ہو گئیا میری ہٹیا پانی ہو گئیا میں بغیر سہار دی نہ اٹھ سک دی منت لاج بابا آگیا ایک سان لا باب دس سار میں نہ دے ملنا میں کوئی نہیں میں باب دا ایک ادھار لہان کیڑا ادھار دی ساری زندگی بابا دے سینے تے ستیاں چودہ سمیل دا تھک ہو یا باب ہے ہک واری دے سار باب دا میں جھولی سینے تے سما وار قیام دا منظر آئی انہ لیلہ پڑھ سجاد پہ دا کٹ سار معصوم دے رسیاں لے ہتھاں تے رکھے جڑے مٹیاں تے بے کے رون دے توڑی آئے نکل ویسی باب دا سار سامنے آئے پہ لوین کر کیا دی بابا پوچھ لے سجاد کولوں یار معرم دے بعد اس تُلے کہ آج تک میں تیری دی ستی کوئی نہیں یزی دی تخت تے سمدی آواز آن دے میں کدی اس بازار کدی اس بازار فرمایا بابا اینا شامی امن بڑا مارے بابا اینا دے ہاتھ بڑے بھاری میں بابا دے ہاتھ لوہ دی مندری آئی بے غیر جتنا مارے میرا جبڑا زخمی ہوگیا سیدہ دے میرا پتر میں دک سُڑا رو کیا دے ادھن آئے بابا جدر زندگی مک گئی قیام بابا تیرے ذاکر پڑ دی راسل میرے دکھ نہیں مکنے جے آگے جی سار اگر کچھ سن لے کچھ میرے گواہ کل پچھ لے شبیر دے کون تیرا گواہ سجاد یا با کر وڈی پھ پھ چھوٹی کی دے کل پچھ بابا ٹھتی یا لپر دائی جدن پچھ نا کون گواہ سار یا گلند ہی پی انہوں جھولی کی تیا نے گواہ ہان دا نام آئے میری سین باب دا سر چاک بلند کی تے چیرے دے برابر کر کیا دی جے گواہ ویکھ نین روخ سار گواہ ہن دی تے دی دے شام یا ظلم کمائے پہلے دور لائے وات چادر لٹیاں وات آن خیام جلائے اٹھ بہن تے دی چلو ایک آخری رین میں معافی من کے اور کنا میرا پتر مندک سنا بابا بڑے دکھ نے تیرے رلے مدینہ چھوڑیا مکیوں تیرے رلے ارام تروڑے دو کربلا پہنچے تسی بنو حسد لوگن بلا کے نو میل دی جگیر خریدی سٹھ ہزار دی نار دی خرید کے ساری جگیر علی اکبر دی جگیر تک حوصل نہ لئے اید با دی وین بلند گئے شپیر دیا کٹیا رگان چواز میرا پتر بھیرا وان دیا جگیر بنن بہنا خوش دیا ترنی کیوں رو رو کے پیاد دی علی اکبر دی جگیر دو چمیل شمر تمہ چمار او میل آش تڑی گو لانت اللہ بلا